موسیقی بعض بزرگ علماء اہل سنت نے حضرت المطالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مومنین اسلام میں سے بیان کیا ہے اسلام کی بنیادی کتابوں میں ہمیں اس موضوع پر بہت سے شوائد ملتے ہیں جن کے متعلقے بعد ہم گہرے تاجب اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب پر ایک گروہ کی طرف سے اس قسم کی بیجا تہمتیں کیوں لگائی گئیں جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ پیغمبر اسلام کا دفاع کیا کرتا تھا اور بارہا خود اپنے فرزند کو پیغمبر اسلام کے وجود مقدس کو بچانے کے لیے خطرات کے مواقع پر ڈھال بنا دیتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسی تہمت لگائی جائے یہی سبب ہے کہ دکت نظر کے ساتھ تحقیق کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابو طالب کے خلاف مخالفت کی لہر ایک سیاسی ضرورت کی وجہ سے جو بنو امیہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کی مخالفت سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ صرف حضرت ابو طالب کی ذات ہی نہیں تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کی وجہ سے ہے ایسے حملے کی عزت میں آئی ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام میں کسی طرح سے بھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربت رکھتا ہے ایسے ناجوہ مردانہ حملوں سے نہیں بچ سکا حقیقت میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گناہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم امام کے باپ ہے ہم یہاں پر ان بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی گوائی دیتے ہیں کچھ دلائل مختلف انداز میں اور مختصر طور پر پیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ پیغمبر اسلام کا جناب ابو طالب کے لیے طلب خیر کرنا ابن جوزی اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ ابن عباس سے نکل ہوا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب سے متعلق سوال کیا کہ آپ ان سے متعلق خدا سے دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار سے ان کے لیے ہر طرح کی خیر طلب کرتا ہوں بے کہی دلائل نبوہ میں لکھتے ہیں کہ اے چچا جان بے شک آپ نے صلح الرحم کو بطور احسن انجام دیا اور بہترین نیکی کو انجام دیا ہے یاکوبی کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی خبر وفات دی گئی تو اس غمبوں اندوز خبر نے آپ پر گہر حصر ڈالا اور آپ چیخ مار کر رونے لگے ہیں چنانچہ آپ ابو طالب کے جنازے پر تشریف لائے بعد آپ نے چار مرتبہ چہرے کے دائیں طرح دست شفقت کو پھیرا اس کے بعد بائیں طرح دست شفقت کو کے چہرے پر پھیرا اور آپ نے فرمایا اے چچا جان جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری تربیت کر کے بڑا کیا جب میں یتین تھا تو آپ نے میری کفالت کی ذمہ داری لی ہے اور جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو آپ میری ہر طرح سے مدد کی لہذا بے شک اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا اس کے بعد آپ کو تابوت کے قریب گئے اور فرمایا اے چچا جان بے شک آپ نے صلح رحم کو بطور احسن انجام دیا اور بہترین نیکی کو انجام دیا ہے حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط سے پہلے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجہ مقام نبوت تک پہنچے گا کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس سفر میں حضرت ابو طالب قریش کے کافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے سابت بارہ سالہ بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے تھے اس سفر میں انہوں نے بہت سی کرامات کا مشاہدہ کیا ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جو انہیں کافلہ بہیرہ نامی راہب کے قریب سے گزرا جو قدیم عرصے سے گرجے میں مشکول عبادت تھا اور قطبِ اہدین کا عالم تھا تجارتی کافلہ اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے رکا تو راہب کی نظر کافلے والوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جم کر رہ گئی جن کی عمر اس وقت بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی بہیرہ نے تھوڑی دیر کے لیے احران و ششدہ رہنے اور گہری اور پرمانی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا یہ بچہ تم میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے بہیرہ راہب نے کہا اس بچے کا مستقبل بہت درقشہ ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس کی نبوت و رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے اور میں نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہیں ابو طالب اس واقعے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور مانویت کو سمجھ چکے تھے اسی طرح ایک اور واقعہ کچھ اس طرح درج ہوا کہ ایک سال آسمان مکہ نے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کی کہت سالی نے لوگوں کو گھیر لیا تو ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی شیر خوار ہی تھے لائے جائے جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں رپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس طفل شیر خوار کو تین مرتبہ اوپر کی طرح پلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما گجھ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمدار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا اور بارش سے ایسا سہلاب آیا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے اس کے بعد رابی نے مزید لکھا کہ یہی واقعہ جو ابو طالب کی اپنے بھتیجے کے بچپن سے اس کی نبوت و رسالت سے آگا ہونے پر دلالت کرتا ہے ان تمام واقعات کی روشنی میں یہ نتیجہ خص کرنا نہائیت متبرانہ لگتا ہے کہ حضرت ابو طالب نہ صرف ایمان یافتہ ہیں بلکہ لازمان جنت میں بھی جائیں گے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس انداز میں آپ نے خدمت و پذیرائی کی وہ کسی اور کے نصیب میں نہ آسکی اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ حزہ و جل اپنے مخصوص اور مقرب درین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اخلاص سے پیش آنے والے کو بے ایمان ہی چھوڑ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم